موسیقی 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 آپ اس کے ساتھ کےک بنائیں بہت جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کریں گے سائٹ پہ اور میں نے لیا ایک مولڈ اور اس کے میں نے نیچے بھی بٹر پیپر لگا دیا اور سائٹ پہ بھی بٹر پیپر لگا دیا اور یہ والا لوگ کے ساتھ والا پہن ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا آویلیبل ہے تو یہ بہت ایزی رہتے ہیں اب ہم جو سارا بیٹر ہے وہ اس مولڈ میں ڈالیں گے مولڈ میں میں نے ساری چوکلیٹ ڈال دیا اب اس کو بلکل اچھے سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے کیک بلکل لیول ہو جائے کیک کو میں نے جو ہے وہ بلکل ایکول کر دی آپ ہی یہ خیال رکھیں کہ کیک جو ہے آپ کا بلکل لیول ہونا چاہیے ورنہ جب آپ باہر نکالیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا تو آپ پھر میں نے چوکلیٹ تھوڑی سی ملٹ کی ہے ہم اسی طرح ملٹیڈ چوکلیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے لیول کر دینا یہ اس کو میں نے لیول کر دیا آپ بھی اس طرح اس کو لیول کر دیں اور اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں بس دس سے پندرہ منٹ میں ہم اس کو رکھیں گے تاکہ کیک جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر میں اس کو آپ کے سامنے اس کو نکالتی ہوں کیک جو ہے وہ ہمارا یہ دیکھیں کہ بہت اچھے سے یہ جم چک ہے میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا تو اس کو اب ہم کھولتے ہیں اور اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کریں گے تو اس کو ہم نکالتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ میں نے اس کو پندرہ سے نکال دی ہے اور ہمیں اس کا بٹر پیپر جو ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں یہ میں نے جو چوکلیٹ ملٹ کی تھی اسی میں سے میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھتی تھی تو اسی سے ہی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کے اوپر لائننگ کر لیا آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ سپرنکل پڑے سے ہارڈ شیپ میں تو یہ ہم اس کے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ویڈاؤٹ اوون ہمارا یہ جو ہے وہ بہت مزے کا اور یمی سا کیک ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس پہ ہیپی برڈے بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکس ٹائم کیجئے اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ